اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا سلیپ فنکشن کے بارے میں یہ بہت سے برانڈ کے اے سیز اپنے ریموٹ میں پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا فنکشن ہی بتا نہیں ہوتا سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ سلیپ فنکشن کس لیے ہے یا وہ کیسے کام کرتا ہے تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا تو ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا ڈالنز کے اینرکون 30 کا ریموٹ ہے اس میں یہ والی آپشن سلیپ کی ہے ابھی میں نے اے سی کو لگایا ہوا ہے 26 دگری سینٹیگریٹ پہ کول موڈ اور کول موڈ کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو اکثر ہمیں رات میں شدید سردی لگنے لگ پڑتی ہے صبح میں ایون ڈسکمفرٹ ہو رہا ہوتا ہے مطلب کہ آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو سردی زیادہ لگ رہی ہوتی اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی بوڈی کو زیادہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیونکہ کمرے کا ٹیمپریچر کافی لو ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سلیپ فنکشن پریس کرتے ہیں جیسے کہ یہ میں اپنے اے سی میں سے اے سی کے لیے پریس کرنے لگا ہوں سلیپ فنکشن کو یہ دیکھئے یہ سلیپ ہے میں اس کو پریس کرتا ہوں یہ دیکھئے جب آپ سلیپ پریس کریں گے تو آپ کے اے سی کے اوپر یہ سلیپ کا نشان بنا ہوا آ جائے گا سلیپ چاند ہوتا رہا ڈیفرنٹ برینڈز کے اے سیز ڈیفرنٹ آئیکنز کے ساتھ چھو کرتے ہیں ڈالنسز کے ساتھ چھو کر رہے ہیں بارہال جب آپ سلیپ پریس کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں کیونکہ شروع میں آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو فوراں سے تھندک چاہیے ہوتی آپ اپنا ڈیزائیڈ ٹیمپریچر سیٹ کریں جیسے ابھی کے کیس میں میں نے ٹونٹی سکھ ڈیگری سیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد جب آپ کیونکہ ایک گھنٹے میں عام طور پر بندہ سو جاتا ہے ایک سے دو گھنٹے میں تو شروع میں یہ آپ کا ڈیزائیڈ ٹیمپریچر پر ہی رکھے گا روم ٹیمپریچر کو مطلب کہ چھبیس ڈگری تک گرائے گا لیکن آپ نہیں چاہتے بلکہ آپ شاید چاہتے بھی ہو لیکن آپ کی بوڈی نہیں چاہتی کہ ساری رات کمرے کا درجہ حرارت چھبیس ہی رہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو in the long run ٹھنڈ لگنے لگ پڑے گی تو جب آپ sleep function پریس کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک گھنٹے کے بعد AC automatically ٹونٹی سیون ڈگری پر سیٹ ہو جاتا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد automatically ٹونٹی ایٹ ڈگری پر سیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کمرے کا temperature بھی ایسا رہتا ہے کہ آپ کی بوڈی کو ضروری گرمائش ملتی رہے ساتھ ہی ساتھ بلکی بھی بچت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے 28 ڈگری پر AC چلایا ہوا ہے تو وہ 26 ڈگری سے کافی کم بجھلی کھاتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی اپنی experiment ویڈیوز میں آپ کو show کیا ہے جو میں نے digital ampere meter کے ساتھ آپ کو units اور ampere چیک کر کے بتائے تھے تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے آپ کا جو بھی desired temperature اس کو آپ نے set کر کے اس کے بعد sleep کا button دبا دینا رات کو تو آپ کی بجھلی بھی بچے گی اور آپ کو ایک بہت comfortable experience ہوگا شروع میں جو آپ کو زیادہ ٹھنڈک چاہیے وہ آپ کو ملے گی اور اس کے بعد آپ کو پوری رات مزے کی مطلب تھوڑی سی جتنی آپ کو گرمائش چاہیے وہ بھی ملتی رہے گی بس ویڈیو کو غیر ضروری لمبا نہیں کروں گا ضروری بات آپ کو میں نے بتا دی آپ کو پسند آئیے تو اس کو like اور share ضرور کیجئے اور اچھا سا comment کر کے میری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ